اسلام علیکم ایم مارین ویلکم ٹو ایمار کے وق فیس بک این یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب اگر آپ سب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور جدی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کو لائک شیئر اور کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک مز دے دیا کریں اچھا ٹاپک آج کے دو ہیں سب سے پہلے بات کریں گے افضل مروت جو ہیں ان کو فوکل پرسن کے جو عوضہ ہے اسے ہٹا دیا گیا ہے جو پی ٹی اے کا عوضہ ہے ان کے پاس فوکل پرسن کا اب وہ نہیں رہے اس کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گے آگے چل کر اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ ایجنڈا ہے وہ ظاہر جعفر سبھی جانتے ہیں نور مقتم قتل کیس میں جن کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی عدالت کی جانب سے ان کے حوالے سے جو امریکی سفارتکار ہیں ان کی آج اڈیالا جیلمن سے ملاقات ہوئی ہے زیادہ جعفر سے ان کی بھی ٹیٹیلز آپ سے بھی آگے چل کے اسی بھی لوگ میں شیئر کروں گی سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ بات کرتے ہیں جو عمران خان نے فائنلی چینج کر دیا ہے شیئر افضل مروت کو شیئر افضل مروت وہ ہیں جو کہ ہر وقت پی ٹی اے کی ٹیم کی جانب سے پی ٹی اے جو ہے جتنے بھی رہنماں ہیں ان کی جانب سے پسند نہیں کیا جاتا ان کے حلقوں پر پسند نہیں کیا جاتا شیئر افضل مروت کو کیونکہ ان کے بیانی کو پسند نہیں کیا جاتا بزاتے خود وہ اچھے ہو ان کی نیچر اچھی ہو لیکن کام کے حوالے سے ہی دیکھا جاتا ہے تو کام کے حوالے سے ان کو پسند نہیں کیا جاتا جتنے بھی جو پی ٹی اے ہے ان کے حلقوں میں شیئر افضل مروت جو ہیں وہ بڑے ہی تنقید کی زد میں رہتے ہیں جتے بھی پی ٹی ای کے رہنماں ہیں ان کے سادی جو دیگر ہیں ان کے حوالے سے ان کے خلاف سٹیٹمنٹ آتی رہتی ہیں کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے اور پی ٹی ای کا جو بیانیاں ہیں وہ صحیح طریقے سے عوام تک اور لوکا تک نہیں پہنچ جاتے وقتاں فوقتاں ان پر کریٹرزم کافی ہوتا رہتا ہے شہر افضل مروت کے اوپر لیکن اب جو عمران خان کی جانب سے فائنلی عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو شہر افضل مروت ہیں وہ اب پارٹی کے فوکل پرسن نہیں رہیں گے اوفیشلی وہ اب بلکل اس جو عوضہ ہے اس کے قابل نہیں رہے تو ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور رہنماں جو پی ٹی ای ہیں پیریسٹر گوھر انہوں نے جو فوکل پرسنز ہیں ان کا اعلان کیا عمران خان نے جن کو منتخب کیا ہے عمران خان کی جانب سے جو نئے فوکل پرسنز کا جو اعلان ہوا وہ اعلان بیریسٹر گوھر باہر لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جو عمران خان ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو شہر افضل مروت ہیں ویسے بھی شہر افضل مروت کو عمران خان کی جانب سے فوکل پرسنز کی جب عہدے سے ہٹایا گیا تو ان کو یہ کہا بھی گیا کہ ان کے جتنے بھی جو اکاؤنٹ ہے جو پی ٹی ای کے حوالے سے ان کے ریلیونٹ جو ان کے اکاؤنٹ ہے وہ اب ختم کر دیں اور پی ٹی ای افیشل جو پیج ہے جو جتنے بھی ان کے پیجز ہیں پی ٹی ای کے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب وہاں پر ہی تمام جو ٹیٹیلز ہوں گی جو کچھ بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی وہاں پہ شیئر کی جائیں گی افیشل پیج پہ لیکن جو اس کے ساتھ ادر اکاؤنٹس ہیں جو شہر افضل مروت نے بنائے ہیں وہ سب ختم کر دیے جائیں اور فوکل پرسن کی جو لسٹ ہے اس سے بھی ان کو باہر نکال دیا ہے اور اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو شہر افضل مروت ہیں اور عمر نیازی یہ دونوں جو ملاقاتیوں کی جو نام کی جو فیرس جاری کرتے تھے عمران خان سے جیل میں یہ دونوں سہبان اب یہ دونوں سہبان جو ہیں وہ اب ان کے فیرس سے نام بھی نکال دیا ہے ملاقاتیوں کی جو اڈیالجل میں ملاقات وغیرہ ہوتے ہیں اس حوالے سے اب شہر افضل مروت اور عمر نیازی اب اس لسٹے بھی باہر نکل گئے ہیں ایکچولی معاملہ یہ ہے کہ جو شہر افضل مروت ہیں اور عمیر نیازی ان کو جب کور کمیٹی کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی کا تو اس میں کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ جو یہ دونوں صاحبان ہیں عمیر نیازی اور جو شہر افضل مروت ہیں یہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وہ سب سے زیادہ شہر افضل مروت کی جیل میں ہوتی ہیں اور وہ جو عمران خان کا بیانیاں ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچ جاتے ان تک اور جو پارٹی کا پیغام ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے عمران خان کا جو پیغام ہے وہ پارٹی تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ جایا جاتا شکایات تھی کافی زیادہ وقتاً فوقتاً آتی رہتی تھی لیکن فائنلی پھر فیصلہ کر کے یہی ہوا کہ جو کور کمیٹی میں کہ ان کو دونوں صاحبان کو اب اٹھا ہٹا دیے جائے اس عہدے سے اور اس کے علاوہ جو بیلیسٹر گوھر ہیں انہوں نے فوقر پرسن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جو ناموں کی جو لسٹ عمران خان کی جانب سے جاری کی گئے یہ نیو لسٹ جو فوقر پرسن سے پی ٹی آئی کے افیشلی وہ ہیں بیلیسٹر گوھر سابق وزیر اطلاع شبری فراز پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عمر ایوب اور انتظار حسین پنجوتہ اور بیلیسٹر علی زفر کے نام جو ہیں وہ اس فیرس میں شامل کر دئیے گئے ہیں تو خیر یہ پی ٹی آئی کے والے سے ایک اہم خبر تھی اس کے علاوہ ظاہر جعفر سے جیل میں آج ملاقات ہوئی ہے اڈیالا جیل میں اسلامباد سے جو سفارتکار تھے ان کا جو وفت ہے وہ پہنچا اڈیالا جیل اور وہاں پہ ظاہر جعفر جو کہ نور مقتم قتل کیس میں سزا یافتہ ہیں پھانسی کی سزا ان کو سنائی گئی ہے وہ اڈیالا جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں ان سے جو امریکی سفارتکار ہے ان کا وفت پہنچا ان سے سیکرٹلی انہوں نے میٹنگ کی جیل جو سپریٹنڈر ہیں ان کے روم میں امریکی وفت کو نور مقتم قتل کیس کے مجرم تک کاؤنسلر رسائی دی گئی امریکی سفارتکارے کے عملے نے راورپنڈی میں اڈیالا جیل کے جیسے کہ میں نے کہا کہ دورہ کیا ہے وفت کو نور مقتم قتل کیس کے مجرم اور امریکی شہری جو امریکی شہری بھی ہیں زائر جعفر ان تک کاؤنسلر رسائی دی گئی ہے بڑا اہم معاملہ ہے بڑی اہم ڈیٹیل سامنے آئی ہے کیا بات ہوئی ہے کیا ان کے بیچ میں کیوں رسائی دی گئی ہے کیوں وہ یہ وفت کیا ہے اور آر ایڈی جو زائر جعفر ہیں وہ ایک سزا یافتہ ہیں ایک قاتل ہیں انہوں نے قتل کیا ہے اور ان کو سزا بھی دی گئی ہے سزا موت اور وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں اور امریکی جو سفارتکار ہیں اور وہ جو وفت ہے وہ کیوں پہنچا ہے خیر جو بھی ڈیٹیلز آئیں گے آنے والی ویلوگ میں آپ لوگ سے شیئر کر دی جائیں گی اب تک کیلئے اتنا ہی آپ لوگ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویلوگ میں انٹل تین اللہ حافظ